نمازکار دوستوں بھارت اور انگلنڈ کے بیچ ہونے والا پانچوہ ٹیسٹ میچ رد ہو گیا ہے دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب کیا ہے اس سیریز کا حال کیا بھارت نے یہ سیریز جیتی یا پھر یہ سیریز ڈرو رہی بتائیں گے پوری خبر ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اب تک یہ میچ کب کھیلا جائے گا یہاں دوستوں پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کے فین ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں دوستوں بھارت اور انگلنڈ کے بیچ منچسٹر میں ہونے والا سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ بھی رد ہو گیا ہے یہ فیصلہ دونوں دیشوں کے کرکٹ بورڈ کی سہمتی سے لیا گیا ہے بھارت یہ کرکٹ کنٹرول بورڈ اور انگلنڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کے بیچ ہوئی لمبی چرچہ کے بعد فیصلہ لیا گیا ہے کہ آج سے منچسٹر میں شروع ہونے والا ٹیسٹ میچ اب نہیں کھیلا جائے گا انگلنڈ کرکٹ بورڈ نے اس بات کی پشتی کر دی ہے کہ اول ٹریفورڈ میں کھیلا جانے والا پاچوان ٹیسٹ میچ اب نہیں ہوگا گروہار کو ٹیم انڈیا کے فیزیو یوگیش پر مار کے کورونا پوزیٹیو نکلنے کے بعد ہر کم مچ گیا تھا جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے سیریز کے نتیجے پر ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پایا ہے پہلے کہا جا رہا تھا کہ بھارت نے پاچوان ٹیسٹ میچ گوا دیا ہے اور سیریز دو دو سے پوری ہو گئی ہے لیکن اس کے بعد ای سی بی نے اپنی پریس وگیابتی سے اس حصے کو ہٹا دیا ہے اب کہا جا رہا ہے کہ بھارت نے پاچوان ٹیسٹ میچ گوایا نہیں ہے اور سیریز ابھی بھی دو ایک کے ساتھ بھارت کے پکش میں ہے ای سی بی نے بھارتی کرکٹ ٹیم کو اگلے سال پاچوان ٹیسٹ میچ پورا کرنے کا وکل بھی دیا ہے جب وہ اوڈی آئی اور ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کرتے ہیں بیان میں آگے کہا گیا ہم اس خبر کے لیے پرشن سکوں اور بھاگی داروں کے لیے اپنی مافی بیٹھتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کئی لوگوں کو بہت نراشہ اور اسو ویدہ ہوگی آگے کی جانکاری نیم اس سمعے میں ساجہ کی جائے گی دوستوں آپ کو بتا دیں گی بھارت کے مکھے کوچ روی شاسری اوول میں پچھلے ٹیسٹ کے دوران کورونا پوزیٹیو ملے تھے اس کے بعد گینبازی کوچ بھرہ ترون اور فیلڈنگ کوچ آر شریدھر کی ریپورٹ بھی پوزیٹیو آئی تھی اب منچسٹر ٹیسٹ سے پہلے ٹیم کے فیزیو یوگیش پرمار کا کورونا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آیا ہے بی سی سی آئی سوتروں کے انسار کھلاڑیوں کا ٹیسٹ نیگیٹیو آیا تھا لیکن کھلاڑی آگے ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کی استیتی میں دس دن تک آئیزولیشن پر رہنے کا جوکم نہیں اٹھانا چاہتے تھے بی سی سی آئی سوتر کا کہنا ہے کہ بھارت نے ٹیسٹ سیریز میں دو ایک سے بڑھت بنائی ہے پانچوہ اور انتم ٹیسٹ اگلے سال کھیلا جا سکتا ہے دوستو بی سی سی آئی کے لیے بھارتی کھلاڑیوں کو صرف اس ٹیسٹ سیریز تک ہی سرکھشت رکھنے کی چنوٹی نہیں تھی بلکہ اس ٹیسٹ سیریز میں پاچ دنوں کے بعد آئی پیل پارٹو کا آئیوجن یو اے میں کیا جانا ہے آئی پیل ختم ہونے کے بعد ٹی ٹوینٹی ورلک اپ یو اے میں ہی انیس اکٹوبر سے کھیلا جائے گا وہیں یو اے میں آئی پیل میں حصہ لینے والی سبی آٹھ فرنچائزی پہلے سے ہی موجود ہیں اور ان کے بائیو ببل میں انگلینڈ سے آنے والے کھلاڑیوں کو بھی شامل ہونا ہے اس بائیو ببل میں صرف بھارتی کھلاڑی ہی نہیں بلکہ ودیشی کھلاڑیوں کو بھی شامل ہونا ہے ان حالات اور آگے کے شیڈیول کو دیکھتے ہوئے بی سی سی آئی اور ای سی بھی نے یہ فیصلہ لیا ہے کیونکہ انڈین کیمپ میں کوویڈ نائنٹین مہاماری گھس چکی تھی اگر اس کے باوجود بھی ٹیسٹ سیریز جاری رکھی گئی تو اس کا اثر آئی پیل پر پڑھ سکتا تھا تو دوستوں کے پانچویں ٹیسٹ میچ رد کرنے کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں دنیواد